اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جون انیس سو اکیاسی کی بارہ تاریخ ہے اور دس قرآن کریم کا آغاز سورہ اشورہ کی آیت بائیس میں سے ہو رہا ہے اس سے پہلی آیت میں تھا کیا ان لوگوں نے کچھ شریک بنا رکھے ہیں یعنی خدا کے جو ان کے لئے شریعت کے قوانین مرتب کرتے ہیں جن کی اجازت خدا نے میری دی وہاں فرما رہے ہیں کیا ارشاد خداوندی ہو رہا ہے چرا کاؤ یہ اتنا بڑا جرم تھا کہا اگر خدا کا قانون محلت برمیان میں نہ ہوتا تو ان کا بھی فیصلہ ہو جاتا لیکن یہ فیصلہ قانون محلت کے بعد ہوگا لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عذاب وہ تباہی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ واقعہ ہو کر رہے گا اور جب وہ سامنے آئے گا تو تم دیکھو گے کہ یہ کس طرح سے ڈر رہے ہیں اور سامنے ہیں ہم جو انتباہ ان کو دے رہے ہیں وارننگ دے رہے ہیں تنظیر دے رہے ہیں اس کا ان کے اثر نہیں ہوتا سامنے جب وہ تباہی آئے گی تو پھر ان کی حمد کی صورت یہ ہوگی کہ کانپ اٹھیں گے جو لوگ ایمان اور عمد سالیہ کے ساتھ آئیں گے وہ جنت میں ہوں گے یہ آیات متعدد بلکہ سیکنوں بار آتی رہتی ہیں آ چکی ہوئی ہیں ان کی تفتیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزات جنت جو ہے ان سے مراد کیا ہے بڑی تیز اس کے اندر وہ جو کچھ بھی چاہیں گے انہیں خدا کے ہاں سے ملے گا اور یہ بہت بڑا فضل ہے اس کا جس کی بھی پر پو جائے یہ وہ وعدہ ہے بشارت ہے خوشخبری ہے جو ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جو ایمان اور آمال سالیہ کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیں اس کے بعد اس آیت کا وہ ٹکڑا آ رہا ہے کہ جس نے یوں کہیے کہ ہماری تاریخ میں بڑی اہمیت اختیار کر رکھیں اور وہی ٹکڑا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پورے درس کا موضوع ہوگا میں آخر میں دیکھوں گا اگر تو میں سمجھا کہ یہ موضوع جو ہے سچنا نہیں رہا تو وہی ستم کر دیں گے ورنہ ممکنہ کچھ وقت بھی تھوڑا سا میں آپ سے مانگ لوں کیونکہ یہ ایسی اہم چیز ہے اور اس میں اس قدر جسے کہتے ہیں نا کنٹروورشل متنازو فکرہ اس میں آ گیا ہے نفتہ آ گیا ہے تو میں بہرحال چاہتا ہوں کہ اس کو ایک ہی درس میں اسے صاف کر دیا جائے ایسی اہمیت کے جو موضوع ہوتے ہیں اگر ان کو وقتہ درمیان میں پڑ جائے آٹھ آٹھ دن کا تو وہ ذہن میں مستحضر نہیں رہتا کوشش میں کروں گا کہ ایک درس میں بات ختم ہو جائے جن کے سامنے قرآن کے نسخے نہیں ان کو وحیرت ہوگی کہ وہ قومتی ایسی آیت ہے جس کو میں نے خصوصیت سے یوں کہا ہے جس کے متعلق وآیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْنًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا یہ ہے وہ آیت آیت بھی نہیں بلکہ 23 آیت کے درمیان میں یہ ایک پکڑا آیا ہے لیکن جیسا میں نے ارز کیا ہے اس نے ہمارے ہاں بڑی اہمیت اتفیار کر لکھا قرآنِ کریم نے حضراتِ انبیاءِ کرام کی سلسلے میں یہ کہا ہے بار بار کہا ہے قریباً ہر نبی کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ ان کی دعوت ہوتی تھی یا قومِرْبَدُ اللَّهِ سورہِ حُود میں آپ دیکھئے گا مختلف انبیاءِ کرام کے سلسلے میں وہ گیاری صورت ہے لیکن میں تو آگے آ رہا ہوں یا قومِرْبَدُ اللَّهِ ہر نبی کی ہر رسول کی دعوت یہ ہوتی تھی کہ اے لوگو خدا کی محکومیت اتفیار کریں دعوت یہ ہوتی تھی ہارے کی اور ایک ہی سانس میں قرآن میں جہاں یہ اتنا ٹکڑا ایک آیت کا یہ حصہ بتایا یا ایک آیت یہ بتائی جس میں ان انبیاء نے کہا کہ تم خدا کے سوا ستی کی محکومیت اتفیار نہ کلو اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ کہتے یہ تھے میں اپنی اس دعوت کا تم سے کوئی عجر نہیں مانا وہ اس سے نظر آیا کہ یہ اسنی بڑی اہم تیز ہے کہ ایک ہی سانس میں اندر قرآن کریم انبیاء اکرام کی اس دعوت کو دوراتا ہے کہ میں میری دعوت یہ ہے میری تعلیم یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کی محکومیت اتفیار نہ کرو اور میں تم سے اس کا کوئی عجر نہیں مانا بڑی اہم بات کسی کے متعلق اگر یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ یہ مجھ سے کہتا ہے نصیحت کے طور پر انبیر کے طور پر اس میں اس کا ذاتی مقاب کوئی نہیں ہے نفتیاتی طور پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے عجر یہی نہیں ہے کہ کوئی مال اور دولت کے شکل نہیں عجر ہوتا ہے عجر کی تو بڑی سکلیں ہوتی ہیں بڑی پورکیں ہوتی ہیں عجر عزت کا عجر منصف کا عجر پاپولیریٹی کا عجر یہ سارے عجر ہیں مختلف شکلوں میں ملتے ہیں لوگ اتنا کچھ ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں مال اور دولت اپنا سرف کرتے ہیں کسی ان کے لیے کوئی لیڈری کے لیے کوئی میمبر بننے کے لیے کوئی کسی منصف کے لیے کوئی بڑا بننے کے لیے معاشرے میں عزت حاصل کرنے کے لیے کی پاپولیریٹی ون کرنے کے لیے یہ سارے عجر ہیں ہر نبی یہ کہتا ہے کہ میں تم سے اپنی اس دعوت کا کوئی عجر نہیں مانگا تو گویا یہ اتنی اہم تیز ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر نبی اپنی دعوت کی پکار کے ساتھ حصہ اعلان کرتا تھا کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگا حتیٰ کہ کمام انبیاء کرام کے متعلق اس حوالے آپ اتیاد سے لکھتے جائے جائیے گا قید یہ معذود دوبارہ نہ آسکے چھتیس بٹا اکیس وہاں ہے ایک بہت بڑا قرآن کریم نے جس کا ذکر کیا ہے اس نے آکے کہا امریکان تم ان رسولوں کا اتباہ کرو یہ وہ دوب ہیں کہ جو تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے یہ خود تیرے راستے پہ چلے جاتے ہیں اور تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے یعنی اس نے بھی جب یہ افیل کی ہے قوم سے کہ ان انبیاء کرام کا ان رسولوں کا اتباہ کرو تو ان کی خصوصیت دو یہ خصوصیات بتائی ہیں ایک تو یہ کہ یہ خود سیدھے راستے پہ چلے جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلنے سے تم بھی منزل مقصود تک پہن جاؤ گے ایک تو یہ خصوصیت کی راہ نمائی کی راہ بری کی ہدایت کی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ لا یسلوں کو ماجرہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے تو گویا پھر یہ خاص طور پر خصوصیت کی جو یہاں بتایا گیا کہ یہ تم سے کوئی عجر نہیں مانتے اپنی اس دعوت کا سورہ یا شورہ آپ لے آئیے سامنے چھتبیس میں سورت ہے ان اس میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکار جلیلہ آتا ہے مثلاً بات ایک سو نو سے شروع کی دیئے حضرت نو علیہ السلام ہیں دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں مَا عَسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرًا مَا تُمْ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَضِّ الْعَعْلَمِينَ بڑی عجیب بات یہی ہے بلا عجر کے یہ نفسیاتی طور پر بات یہ ہے یہ تو آتا ہے نا کہ کچھ تو عجر کچھ کہیں ہونا چاہیے کہا میں تم سے عجر نہیں مانگتا میں جو کچھ یہ دعوت دیتا ہوں اس کا عجر اپنے خدا کے ہاتھ مانگتا دلیں بے مدعا ایک psychological impossibility ہوتی انسان کی دل میں کچھ مدعا کا نہ ہو کیسی عجیب بات قرآن کہا جاتا ہے کہ میں تم سے عجر نہیں مانگتا مَا أَصَلَكُمَ لَيْهِنْ عَجْرِ تم سے نہیں میں کوئی عجر مانگتا یہ بات کے ساتھ میں دلا عجر یہ چیزیں دلا غوضہ دلا صلح کے بغیر کسی translation کے بغیر کسی دل کے مدعا کے تقاضے کے یہ کرتا ہوں نہیں یہ بھی بات نہیں ہے عجر تو میں کہتا ہوں عجر اس کا اس کے ہاں سے چاہتا ہوں جس نے میرے ذمہ یہ بات لگائی ہے کہ میں یہ مسخت دینوں تکلیفیں برداشت کروں اور اس دعوت کو تم تک پہنچاؤں عجر میرا اس کے ہاں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا اس کے دور ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت عاد علیہ السلام اگلی آیت آجیہ ایک تو ستائی مَا صَلَكُمْ عَلَىٰ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالمِينَ ایک سو چھبیس بٹا ایک سو ستائی سکھائے حضرت سالح علیہ السلام آ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں مَا صَلَكُمْ عَلَىٰ مِنْ عَجْرِيَ إِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر نوی کی یہ بغار قرآن دیتا چلا جا رہا ہے یہ ہے ایک سو پنتالی حضرت لوت علیہ السلام سامنے آتے ہیں ما صلکم علیہ من عجر ان عجریا اللہ علیہ رب العالمین وہ یہ الفاظ دو راتے چلے جا رہے ہیں یہ ہے چھتیس بٹا ایک سو چوتھ حضرت شعیب علیہ السلام قذکار جلیل سامنے آ رہا ہے ما صلکم علیہ من عجر ان عجریا اللہ علیہ رب العالمین یہ ہے چھتیس بٹا ایک سو اکسی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت اتنی بڑی تھی کہ قرآن کریم نے ایک ایک نبی کے سلسلے میں جب ان کا ذکر کیا ان کی دعوت کا ذکر کیا تو ساتھ ہی یہ بات دو راتی کہ وہ کہتے یہ تھے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتیس بٹا اتاون تو پائیو و پائیو سہلے ہیں کل ما اسالکم علیہ من عجر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا آگے ہے اللہ اب یہاں یہ جو اللہ ہے اگر تو عجر کے لیے ہے تو وہ بھی سن لی لیے عربی زبان کے جو مبادیات سے بھی واقع ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اس زبان میں یہ اللہ لیکن یا مگر یا بٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے کہ وہی چیز جو ہے مثلا یہ کہ اور لوگ تو آگا ہے مگر زیاد نہیں آیا تو گوہ زیاد ان لوگوں میں شامل ہے لیکن اگر کہیں کہ آدمی تو آگے ہیں مگر عورتیں نہیں آئیں تو اس کے معنی ہے یہ دوسری جنس ہے یہ مگر جو ہے نا یہ ان جنسوں میں سے نہیں ہے یہ اللہ کے چکڑے جو کہا گیا ہے یہ زبان یا گرہمر کی چیزیں ہیں اس کی تطیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہیں لیکن یہ تو ہم بھی اپنے ہیں بولتے ہیں نا یہ کہ وہ بزم کے ممبر تو سارے آگے لیکن مہمان نہیں آیا آپ دیکھیں نا کہ یہ مہمان بزم کا ممبر نہیں ہے یہ اس سے الگ ہے لیکن مگر اس نے بھی آیا اور اگر ہم کہیں کہ اور ممبر تو آگا ہے شویب نہیں آیا تو اس کے معنی ہے کہ شویب بزم کا ممبر ہے وہ نہیں آیا عربی زبان میں یہ یہاں اللہ آتا ہے دونوں معنی ہے اس کے وہ سے یہاں جو کہا گیا ہے کہ میں تم سے کوئی عدد نہیں مانتا اگلا ٹکڑا ہے اِلَّا مَنْ شَاعَ اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ پیار کریں یعنی عجر کا کوئی قائبہ اس میں نہیں میں عجر کوئی مانتا ہی نہیں میں کیا چاہتا ہوں تم سے وہ اتنا ہی چاہتا ہوں کہ جو کوئی تم میں سے چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ پیار کریں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عجر تو پھر یوں ہوگا کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا مجھے عجر کوئی دینا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ تم سیدھا راستہ پیار کریں ٹک ہے ایک دعوت دینا والا اس کو بھی اپنا بڑا عجر سمیتا ہے اس سے بڑا اتنا حاصل ہوتا ہے کہ اس کی دعوت کی پکار کو دوسروں نے تسلیم کیا اور اس راستے پر چل نہیں یہ بھی ایک انداز ہے بات کہنے کا کہ میں تم سے اپنی ذات کے لیے کوئی عجر نہیں مانتا میری اس بکار کا میری اس مفقتوں کا میری اس مصیبتوں کا یہ جو توقع تاز کر رہا ہوں دن رات گلتا ہوں پیچا رہ رہا ہوں عجر اس کا کیسے ہو تو عجر یہ ہے کہ تم سے یہ راستہ پیار کر لو اب یہ بھی نظر آگیا کہ یہ کیا عجر ہے یہ تھا پتیس بٹا سسٹی سیمن اور اس کے لیے پھر دوسری جگہ اور واضح کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں اپنے لیے مانتا کوئی عجر نہیں مانتا چوتیس بٹا سیمن تاریس کہ میں نے یہ جو چیز کہی ہے تم سے کہ عجر تو تم سے تمہیں سنتے میں اپنے لیے کوئی نہیں مانتا چاہتا یہ ہوں کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ پیار کر لو اگر تم اسے عجر سمجھتے ہو میری اس دعوت کا فہوالکم تو وہ بھی تمہارے لیے ہے بڑا خوبصورت اندازہ بیان کریں میرے کہنے پہ اگر تم یہ صحیح راستہ خیار کر لیتے ہو تو یہ میری دعوت اور تو کا حد کا عجر ہے تو یہ بھی فہوالکم یہ تمہارے لیے ہے یہ بھی میرے لیے نہیں ہے اور پھر ان عجریہ اللہ علالہ وہی بہت میرا عجر جو ہے وہ تو خدای کی طرف تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے بھی یہ دورہ دیا کہ وہ ان سے اپنی قوم سے اپنے لیے کوئی عجر نہیں مانتی دعوت یہ تھی کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ آخر یہ اگر عجر ہے میری اس رسالت کا تو تمہارے لیے ہے اور ان عجریہ اللہ علالہ نے بات صاف کر دی کہ ان سے وہ کوئی عجر نہیں مانتے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا عجر تو میرے خدا کے ساتھ ہے میں وہاں سے لے لوں گا تمہارے ساتھ میرا یہ معاملہ عجر اور معافضہ اور صلحہ کا ہے ہی نہیں ہی قرآن کریم میں یہی آیات ہیں جو عجر رسالت کی مطلق ہر رسول نے یہ آکر کہہ دیا کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مان نبی اکم نے یہ فرما دیا کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مان میں چاہتا یہ ہوں کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ اور اگر یہ عجر ہے تو یہ تمہارے لئے ہے میرے لئے نہیں ہے میں یہ کچھ بھی تمہارے لئے مانگ سا ہوں خدا سے تم تھی راستے پہ آجاؤ میرا عجر تو خدا کے پاس تو یہ بات واضح ہوگی کہ باقی انبیاء اکرام کی طرح آپ نے بھی یہ فرمایا کہ میں اپنے لئے کوئی عجر تم سے نہیں مانگ میرا عجر خدا کے پاس قرآن کی ان آیات کی روح سے اس حقیقت کے سمجھ میں کوئی ذرا سا بھی شبہ نہیں رہتا کہ حضور عجر رسالت اپنے لئے کوئی نہیں مانگ تھی قرآن کی ان آیات کی روح سے کہ ہر نبی نے آ کر کہا اگر یہ تذور کیا جائے خدا نہ کردہ کہ رسول اللہ کوئی اپنی ذات سے دیئے کوئی عجر مانگ تھے قوم سے تو یہ تو منافی ہو جائے گا اس رسالت کے منصف کا جو قرآن کریم نے متعین کیا ہے یہ اس کے خراب ورز نہیں ہو جائے جائے دلاء عجر و معافضہ کے دعوت رسالت زورتوک ہے نہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ کسی تعبیر و تعویر کے دیئے کی موقع قرآن نے واضح کر دیا ایک جگہ نہیں ہر جگہ واضح کر دیا اس تنہیب کے بعد آئیے اس صورت کی طرف جو میں نے عرض کیا ہے کہ اتنی اہم ہے اس کی وضاحت درس سے بھی زیادہ وقت دے لے لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا کہ رسول کہ دو ان لوگوں سے کہ میں تم سے اپنی اس دعوت اور رسالت کا کوئی عجر نہیں مانگ تھا کوئی بات جو بات امیدیاء اکرام کہتے اب یہاں اس کے بعد آتا ہے اللہ وہاں آیا تھا کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ پیار کر رہو اور یہ تمہارے ہی فائدے کی بات ہے میرا عجر تو خدا کی طرف یہاں آیا اللہ اللہ الموضہ تفرق روح یہ ہے وہ سکرہ سمجیدن اتنا فطر واضح کر دوں جو ہر بار میں کہا کرتا ہوں میرا تعلق کسی سرکے سے نہیں کر قرآن کریم کی روح سے جو شخص سرکہ بندی کو شرق قرار دیتا ہو وہ خوب کسی سرکے سے متعلق کیسے ہو سکتا ہے قاتل نہیں پھر مسلمان قرآن کریم کو دین کے معاملے میں آخری دلیل اور حدت تسلیم کر ہوں اب تو باطل کا فیصلہ کرنے والا دین کی دنیاز کوئی معاملہ کوئی مسئلہ آئے قرآن کریم کی روشنی میں اس کے متعلق جائزہ لینے والا میری ساری عمر اسے ساری سے مراد ہے وہ پہلا حصہ جسے میں عہد جالیت کا کرتا ہوں اس کے بعد باقی سارہ حصہ میری عمر کا قریبا پچاس سار ہوگئے اس سے قرآن کریم کے متعلق میں گزر ہے اور ہر عقیدہ ہر نظریہ ہر تصور ہر مسئلہ ہر مشروع اس کا جائزہ میں نے قرآن کی روشنی میں لیا جو کچھ قرآن نے مجھے سجھایا بتایا سمجھایا دیشتر عقائد میرے اس سے پیشتر ایسے تھے کہ جو اس کی روشنی میں غلط نکلے عقیدے کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ تو دل کی گہرائیوں کے اندر چور کی طرح چھپا ہوا ہوتا ہے انسان کو کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ ہوتا یوں ہی بات میں میں یاد آگی یہ رسل پہلے عیسائی تھا ایسائی چھوڑی داریت پہ آ گیا خدا کا بھی انکار کیا بڑے زوروں سے بہت بڑا سلاس تھا جہاں لوگوں کو پتہ ہے تو ایسے لوگوں کی اگر گردن تیری ہو جائے تو بہت تو اپنی سانہ عمری میں لکھتا ہے ایک جگہ گیا تو اس نے کہا کہ مناظر بڑے دل ربع تھے دل کش تھے سب اس تھے لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ ایک قرآنی امارت گردے تھی اسے میں نے اپنے بڑا ہی وجہ کشش پایا میں خاص طور پر باقی جیزوں کو چھوک اور اسے دیکھنے کے لئے چڑھا گیا تو اس کی بائی گرافی پر کمنٹ لکھنے والا کہتا ہے کہ خدا کے انکار کے باوجود دیکھا وہ دل کی گیرانیوں میں کیسے چھوکا بیٹا تھا ورنہ گردہ باہر سے کشش کیوں ہوا تو والے لئے بہت وری صحیح یہ تو خون کے اندر حضور کی ہوئی چیز ہوتی ہے میں نے ان اقائد کو چھوڑا ان مناسق کو چھوڑا ان مصالب کو چھوڑا اپنوں کو چھوڑا اپنی جماعت کو چھوڑا وہ زمانے میں میں نے ارث کیا کہ ایک وقت مریدی کا بھی گزرت ہوئی مریدوں کو بھی چھوڑا پوچھو نہیں اس کو چھوڑا اس ایک کو ساتھ رہنے کے لئے ہاری دنیا پر چھوڑا اس لئے یہ سوال ہی نہیں کہ میں کوئی باب قرآن کی روح سے کروں گا تو اس میں کسی قسم کی سرقہ بندی کے کسی عقیدے کا دخل ہوگا قرآن کی روح سے میرے اپنے اقایت احلاف جو باتیں کی میں ان کو چھوڑا ہے تو اگر کوئی بات ایسی ہے جو کسی سرقے کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے مجھے تو وہ بھی کہنا ہوگا نہیں کہوں گا تو یہ گنافقت ہوگی یہ شرط ہوگا قرآن شریف کی عزیز عنیمان بڑی ذمہ داری آیت ہوتی ہے اس پر جو قرآن ہاتھ میں دیکھ ہے بڑی ذمہ یہ پل سرات ہے بال سے باری کلوار سے پیز ذرا پاؤں میں لگو شائی اور معاملے میں کسی کی قرآن بصیرت جو ہے وہ سافنہ ہو لیکن یہ کہ وہ جانتا ہو یہ چیز کو کسی رعایت سے یا کسی تاثر سے کوئی بات کرا دے قرآن بہت آنے گے اس کے لیے کوئی معافی نہ نہیں ہے قرآن میں وہ خدا نہ کرے تیس سال ہو گئے میں اس طرح سے جان سپارا ہوں اپنے لئے میں عذاب کیوں مول لے لوں کہنے تیس سوال یہ نہیں کہ کسی کی رعایت ہوگی یا کسی کے خلاف نہیں اس آیت کے متعلق ہمارے ہاں عام ترجمہ یہ کیا جاتا قُل لا اصلكم علیہ عجرا اللہ موض تا فی قرب قرب دیکھتے چلے آرہے ہر نبی کہتا کہ میں کوئی عجر تم سے نہیں مانتا اس کے متعلق آ جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن کی سائل کرو کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا حوائز کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو عزیزہ نے من اپنے لئے مانگنا تو ایک طرح یہ اتنا بڑا عجر یہ نہیں کہ مجھ سے محبت کرو میرے رشتہ داروں سے محبت کرو تو یہ تو صحیح یہ ایک ترجمہ یا تذور از آیت کا وہ ساری بنیاد جتنی ہے رسالت کے منصف جس کو گرا دیتی اعلان کیا چلے جا رہے ہے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگ مانگ وہ بھی عجر کے طور پہ عجر رسالت کے طور پہ مانگ تا کیا ہوں میرے رشتہ داروں سے محبت کرو یہ زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے پہلے تو اس کو دیکھ ہے قرآش کے قریب قریب ہر قبیلے سے حضور کی رشتہ داریاں تھے دور کی رشتہ داریاں کو چھوئیے حسول صلی اللہ صلی اللہ کے والد بزرگوار کا انتقال حضور کی پیدایش سے پہلے ہی ہوگیا جا اس کے بعد حقیقی چچا ہی قریب تر ہی رشتہ دار ہو سکتے ان میں جو یہ حقیقی چچا تھے اس زمانے میں ہو تو اسلام بھی نہیں لائے ہوئے ابو طالب تھے آپ کے چچا حضرت علی کے والد عباس تھے آپ کے چچا عبو لعب تھا آپ کا چچا حضرت عباس تو بعد میں ایمان لیبی آئے عبو لعب کا تو قرآن نے اس طرح سے ذکر ہے کسی اور کا ایسے ذکر ہی نہیں کیا گیا یہ چچا تھے عبو لعب دانات تھا دو بیٹیاں اور ابھی عبو جیل کے بیٹوں کے ساتھ جائی ہوئی یعنی اس سے پہلے حضور کی رشتے داریاں ان سب کے ساتھ لدیال کی طرف سے رشتے داریاں اور وہ لوگ ابھی ان میں سے کوئی کوئی ایسے تھے جو اسلام لائے ہوئے تھے ورنہ سارے کے سارے ابھی تک حاضر تھے تو اگر یہ چیز ہو کہ میرے رشتے داروں سے تم محبت کرو یہ عجر رسالت ہے میرا تو یہ تو سارے یہ آگے اس کے اندر اور قرآن تو آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ اگر یاد رکھو تمہارے ماں باپ بین بائی بیٹیاں بیوی چیزیں اگر یہ کسی طرح بھی ایمان کے مقابلے میں زیادہ تمہارے قریب ہو جائیں تو یاد رکھو اس عذاب خدا بندی کو جس میں کوئی رہائت نہیں کی جائے گی اب یہ جو رشتے داروں سے محبت والی بات ہوئی یہاں سے ہمارے ہاں اس امت میں دو اقتضائی گروہ یا دو پھر کے اس سے امنیات شیعہ حضرات اور سنی اس بات میں یہ جو محبت ہے بالقربہ رشتے داروں سے اس میں دونوں مجھ طرح ہیں وہ ذرا ایکس سنی ہو گئے ہیں اس بات میں یہ سنی ذرا سن لیجئے کہ سوڑے سے تیچے ہیں لیکن یہ بات جو ہے کہ یہ رشتے داروں سے حضور کے رشتے داروں سے محبت اور یہ مانگا تھا رسول اللہ نے اس میں دونوں مختلف ہیں سنیوں کے ہاں بھی اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے اور پھر اس کے لئے آل محمد آل رسول اللہ اس کے لئے لفظ نکالا گئے اب انہوں نے رشتے داروں میں سے الگ نکالے حضور کی آل جسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ تو ان رشتے داروں میں یوں آئے آل کے لئے آگے یہ چیز ہوئی حضرت علی کی رضی اللہ تعالی جب ملے نام کسی صحابہ کا تو اگر صحوان زبان پہ یہ لفظ نام بھی آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہیں وہ الفاظ کبھی آدمی بھول جاتا ہے کہنے میں قرآن کی روح سے فرد ہمارے اوپر جملہ صحابہ کے لئے یہ چیز کہنے کی بات نہیں ایمان ہے یہ قرآن نے یہ کہا ہوا ہے رضی اللہ عنہ ورزو ان بار حضرت علی عزی تعالی عنہ کی شادی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی تعالی عنہ سے ہوں ان کی زندگی میں تو وہ ہی دیں ان کے بعد حضور نے بہت سی شادیاں کی تھی وہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے اٹھارہ بیٹے اور اٹھارہ بیٹے تھی ان میں سے حضرت فاطمہ رضی تعالی عنہ کے بطن سے جو آگے اولاد چلی امام حسن امام حسن علیہ اسلام تو آگے جتنا بھی ان کے ہاں کا سلسلہ چلا ان کو سید کہتے اور وہ جو باقی بیویوں کے بطن سے آگے اولاد ہوئی اور ان کا آگے سلسلہ چلا ان کو فادات یا سید نہیں کہتے علوی کہتے ہیں ان کی دیکھاؤ گا آپ نے نام بازوں کے ساتھ لکھا ہوا علوی تو گویا تخصیص ہو گئی ان کے ہاں حضرت علی کی اولاد حضرت فاطمہ کے بطن سے رضی اللہ تعالی اور پھر وہ اسی شاق میں جو آگے چلے وہ آل محمد کہلائے آل کے معنی یہ لوگ کر لیتے ہیں بیٹی کی اولاد آل محمد اہل بیعت بھی ان کو کہتے ہیں ابتدان جتنے یہ ان کو پانچ سن فاط آپ کے ہم رقب ہوتا ہے ایک مشہور وہ بھی کہتے ہیں رسول صلی اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسن پانچ سن فاط جن کو کہتے ہیں رضی محمد جو ہے وہ سمٹ کے یہ جو تھا محضت تر قربہ وہ آگیا آل محمد کے ساتھ انہیں کو اہل بیعت لی یہ حضرات کے ان کے ساتھ محبت عجر رسالت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ حضور کے زندگی تک کی بات نہیں قیامت تک کے لیے ہر سید کے ساتھ محبت کرنا آپ پہ فرض ہو جاتا ہے جو حضور کی رسالت کو مان سا ہے کیونکہ یہ عجر رسالت ہے جو رسول میں ان کا آقینا بیان کر رہا ذرا اتحاق جائی یہ نسبی رشتہ داری ہوئی پہلی چیز تو میں نے عرصی تھا کہ عجر رسالت کوئی رسول نہیں مانگ تھا تو یہ عجر رسالت مانگ نہیں اور یہ ایسا عجر ہے جو قیامت پکے لئے عجر ملتا چلا جائے آل محمد جسے میں نے عرف کیا کہ سید کہا جائے گا وہ آل محمد میں صلی اللہ علیہ 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 رسول صلی اللہ علیہ جو مانگا جا رہا اور یہ نصب یا نصب کے اعتبار سے ہے یعنی وہ نصبی طور پہ ہوتا ہے سید جسے آپ کہتے ہیں یا آل محمد جنہیں کہا ہے نصبی طور پہ ہے حضرت علی کی اولاد حضرت ساتھ کے بطن سے رضی اللہ عنہ ہو اور پھر نصبی طور پہ جو آگے بیٹے وغیرہ چلیں تو محبت تو اب وہ جزو ایمان جو ہے یہ لفظ یوں ہم تائی نہیں ہے سنیوں کا بھی ہے کہ یہ جزو ایمان ہے نصبی طور پہ وہ کسی قسم کا کیوں نہ ہو آل محمد میں اگر وہ شامل ہے یا سید ہے تو اس کے ساتھ محبت کرنا آپ کا فریض اکرام نصبی طور پہ قرآن کریم کی جو بنیادی تعلیم ہے جہاں اور چیزوں کو مٹھاتا ہے وہاں وہ نصبی اور نصبی انتیازات کو بھی مٹھاتا ہے الان اس کو ہے وَلَقَدْ قَرْرَمْ نَا بَنِي آدَم سَتْرَ بَٹَ سَتْرَ خدا کا ارشاد ہے ہم نے ہر انسان کو انسان ہونے کی جیسے واجب تقریم پیدا دیں ہر انسان واجب تقریم مدارد کے متعلق کہا تیاریس بٹا اٹھارا اٹھارا یا انیس بعض اس کو میں یہ انیس بات بعض میں اٹھارا ہوگا وَلَقُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُو انسان ہونے کی جیسے سب واجب تقریم مدارد جو ہیں خدا کے نزید وہ عامال کی روح کوئی اس میں نسبی اور نسبی انتیاز کا کل ذکر قرآن کی روح نہیں وہ کوئی اس کو مٹانے کے لیے ہے مدارد کی روح اور اِنَّا اَكْرَمَكُم اِنَّا سب سے زیادہ واجب التعہیم واجب التقریم وہ جو سب سے زیادہ حقام خدا بندی کا فابند ہو قرآن نے یہ نیاد بتایا کسی کا بیٹا ہو نا کسی کا باپ ہو نا کسی کا بھائی ہو نا کسی کی بیو ہو نا یہ اسلام کی روح سے یہ نسمت ہی کوئی نہیں بندہ عشق شدی کر کے نصب کن جانی کہ ذری راف قرآن ابن قرآن چیزے نیز ان سے تو باپ کا نام پوچھا جاتا تھا صحابہ سے تو وہ کہتے تے اسلام اتنی نسبت بھی نہیں حقنی رکھنا چاہتے بندہ عشق شدی کر کے نصب کنجانی قرآن کی تعلیم حضرت نو علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ تیرا وہا تھا نا انہوں نے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تیرے اہل میں سے میں تجھے بچا لوں گا وہاں حلقہ لگ رہا اور وہ ڈوب رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کے عمال جو ہے وہ موضن کے نہیں حقیقی بیٹا بھی اہل میں سے نہیں رہتا اگر وہ ایمان کا ساتھ نہیں بیٹا قرآن اہل کا لفظ ہے وہاں حضرت عبر رہیم علیہ السلام کا باپ نے پہلی دعوت باپ کو بھی اور ان سے کہا کہ کس راستے پہ چلے جا رہے ہو اس قدر گمراہ کون راستہ ہوں یہ کچھ تم نے ابراہیم اگر روش نہ چھوڑی تو میں تم کو نکال باہر کروں گا آپ نے کہا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو آپ کی قوم کو آپ کی ان تمام معبود کو آپ پر گادشا کو سب کو آپ پر کے جاتا ہوں ہمیں بازا ان سے واسطہ کیا جو تن سے ناش نہ رہے حضرت ایلوس لیش نام کی بی وی جو اس کے مطلق کیا گیا کہ تم ہمارے آیل میں سے نہیں رشتے داری سوالی نہیں یہ تو ایک سائیٹی کی چیز ہے دین میں اس کا کیا ہوا تھا حضور نے جو امت تیار کی تھی وہاں جات رشتے داری کی بلا پر نہیں تھی وہ تو عبش بلال سہی روم کا جو تھا جو قرآن نے کہا تھا کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں وہ تو عمر اور صدیق اکبر کے رضی اللہ ان کے بھائی بن گئے تھے ان کے اپنے بھائی جو تھے ابھی آتا ہے رمضان کا مہینہ بدر مارک آئے گا سترہ قریص تو اس میں نظر آئے گا کہ نصب اور نصب کے رشتے بھائی ایک طرف تھا دوسرا بھائی ایک طرف سترہ کہ آپ ایک طرف سے چچا دوسری طرف تھا لما دوسری طرف تنوار کھنسی ہی نصب کا تعلق رشتے داری کے تعلق یہ مدینہ اور مکہ کے اندر سات سال تک اتنے متعدد غلوات بھی ہوئے اور جہادات بھی ہوئے اور قریبا سراسی کے قریب تو جن کو آپ عام جڑپیں بھی ملا دیجئے تو اتنے ہوئے یہ آپس میں رشتے داری تو اگر اگر رسالت ہر رشتے داری کی محبت تو رشتے داری میں تو پھر اس اعتبار سے جو قرآن کا اگر ترجمہ کرتے ہیں تو یہ تو سارے رشتے دار تھے ان سے محبت آپ غادہ کر رہے تھے اور خود تلوار لے کے نادان میں ان کے خلاف آئے ہوئے تھی قرآن کی روح سے عزیز آن امان ٹھیک ہے امان کے رشتے میں مشترک ہے تو باپ بیٹا بیوی بھائی وہ سارے جتنے بھی ہے معاشرے کے اعتبار سے ان کے ساتھ آپ کے رشتے تھی اگر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کا تو باقی کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا وہ تو مکہ میں مومن عورتیں اپنے خاندوں کو چھوڑ کر مدینہ آگئی اتنا گہرا رشتہ جاتا خاندوں کو چھوڑا تھا اولاد کو بھی چھوڑا تھا کیونکہ عوال دی تھی ایمان کے رشتے میں سب رشتے منقطع ہو گئے یہ ایک رشتے داری کا خاندان نہیں بنا تھا ایمان کے اشتراک کی بنیاد کی اوپر ایک نئی برادری وجود نے آئی تھا اس برادری کی افراد سے کہا گیا تھا کہ ایک دوسرے سے محبت تھا ان سے کہا گیا تھا کہ تم بھائی بھائی ہو آپ اس میں وہ بھائی بھائی مدارج چھوڑ جائیے دیئے میرے بیٹے کے دیئے ان کے لیے یہ کرنا ان کو یہ کچھ دینا مدارج بلند دینا ان کی حفاظت کرنا رزق دینا یہ سب کچھ کہا کہ سب منظور ہے یہ ٹھیک ہے میری اولاد کے مطلق بھی ہے یہ محض میری اولاد میں سے ہونا جو ہے وہ حق دار نہیں ہو جائے گا ہماری مراز سننے سے جو بھی اس راستے سے بھاک جائے گا اس کے لیے ہمارا یہ بادہ نہیں ہے یعنی انہ سے تو کہہ دیا جی اچھل حضور کے اجتماع کے اندر آخری ارسادات ہاری دنیا کے لیے وہ بہت عظیب منشور ہے ارسادات میں اس ختمے میں جن چیزوں پہ آپ نے سٹس دیا تھا یہ دی تھی گوئے وہ بنیادی حصول ان میں یہ بھی چیز موجود ہے اس خطبے کے اندر کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آہد جاہلیہ کے تمام رشتے اور تمام مندل میرے پاؤں کے نیچے ہیں عرضی کو عجمی پر عجمی کو عرضی پر سیاہ کو گھورے پر کوئی کسی قسم کی فضیلت آسل نہیں بجز تقویہ رہے ہیں یہ یہاں تک ہو آخری اعلان عظیم خود رسول صلی اللہ سلم کی دبان وارث سے داست آدمی کی موجود تباب کی اس نے بھی یہ الفاظ اب تک منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ اے میری پوکی سسیہ یہ ماننا رکھنا کہ تم محمد کی عزیزہ ہو اس لیے خدا کے ہاں بخشی جاؤگی وہاں عمال کی روح سے بخشی بیٹی سے آل محمد میں داخل ہیں ان کے ساتھ محمد کی جائے گی وہ تو بیٹی سے کر حضور خود اپنے متعلق یہ سرما رہے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ میں بھی اگر خدا کے آکام کی نافرمانی کروں تو اس کے عذاب کا میں بھی نہیں بھی سکتا چھے بٹا پندرہ ایک ریفرنس رکھیے کئی جل آیا ہے حضی عن قرآن کریم کے یہ مقامات آپ کے سامنے آگئے دونے چیز نقلی یا نقلی انتیاز کے خلاف قرآن نے جو کہا عجر رسالت کی جس طرح سے لکھی دونوں کی جیسا میں نے کہا ہے کہ اگر عصائد کے معنی یہ لیے جائیں میں تم سے عجر رسالت نہیں مانگتا بجود اس کے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو تو دونوں ہی جیسے اس میں آگئے عجر رسالت بھی مانگ نہیں اور نسبی رشتے کا قیامت تک کے لئے ایسا رکھا کہ محبت تمہارے لئے جزو ایمان ہو آپ سمتا کے اسے آل محمد میں بھی کیوں نہ لے آئیں یہ تو پھر اس کے بعد کی تعوید ہوگی یہاں تو ذل قربہ کے معنی اگر آپ یہ کرتے ہیں میرے رشتہ داروں میں تو پھر ان کو سمتا کے یہاں تک کیوں لے آتے ہیں یہی میں ترتیب سوچ رہا تھا ذہن میں کہاں یہ جاؤں آگے آئے بھی آگے پہلے تو عربی زبان کی روح سے لیجئے اللہ مبد تک القرب پہلے تو وہ اللہ جو ہے اس کو لیجئے معنی علفیہ وہ احباب موجود ہیں اس کے جو عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ اتثناء منقطع میں جب آتا ہے تو وہ پہلے جو کہا جاتا ہے نا بلکل ایک نئی بات ہوتی یعنی میں تم سے عجر رسالت کوئی نہیں مانتا کچھ نہیں چاہتا میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ کھ عجر رسالت نہیں ہے یہ وہ باتیں ہو گئی ہیں جاتے وہاں کہا عجر رسالت نہیں مانتا چاہتا یہ ہوں کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ فیار مانتا لیکن میں اتنا چاہتا ہوں کہ وقت آجائے کر تو یہ میرے اس درس کا معافضہ نہیں ہوا بلکہ ہوا یہ کہ دو باتیں ہیں جو میں چاہتا نہیں ہوں کہ میرے درس کا معافضہ دو لیکن یہ تو میں ضرور چاہتا ہوں کہ وقت کے اوپر آجائے کرو یا بولا نہ کرو بیت ایک اللہ یہ بھی ہو جائے قرآن کریم کی اتنی آیات کی روح سے تو یہ معنی یہاں صاف ہو جائے کہ عجر رسالت تو یہ نہیں ہے پھر یہ کیا بات جو چاہتے رسول اللہ مبدت ہے پھر قربا تو ہے اس کا یہ ترجمہ کہ میرے رشتے داروں سے مبدت پھر قربا کا ترجمہ رشتے دار ہوتا ہی نہیں ہے قربا کے ماں رشتے داری ہوتا ہے شاید یوں ستی طور پر بات نہ دیں رشتے داری کے تعلقات میرے میرا قرآن رشتے دار رشتے داری قرآن میں جہاں قربہ ساتھ ذل قربہ آیا ہے قرآن جن سے رشتے داری کے تعلق یہ قربہ کے معنی میرے رشتے دار نہیں میرے تو یہاں بات ہی نہیں آ رہے ہے قربہ کے لغ اس کے دمانے رشتے داری ہے کیا کہا حضور وہ تاریخ بتا رہی ہے اور قرآن خود بتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ سلم کنی میں سے تھے عرب کے ممتاز تری قبیدہ قرآن میں تھے اس کے ممتاز تری شعب جو تھا حاشم میں سے تھے عبدال مطلب جو ہوتے تھے بڑا مولن سامنا قرآن ہم بڑے موطل عربوں کے ہاں ایک خصوصیت چلی آتی تھی صلح رحمی کی جسے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے آپس کے تعلقات بڑے دیں لیکن یہاں یہ صورت ہوئی کہ حضور نے انہی کے اندر اپنی آواز بلان کی اور انہوں نے سب سے زیادہ یہ جو قریب تری رشتہ دار تھے انہوں نے سب سے زیادہ تغلیش پہنچا یہ اولی مسلمان جو پہلے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی ان قریش میں سے سجی ان کے ساتھ بھی ان کی قیسیت یہ تھی کہ انہوں نے وہ جو عرب جاہلیت کی خصوصیت تھی کہ باہمی رشتہ داروں کے ساتھ وہ اپنے علائق ایسے رکھا کرتے تھے اس کو بھی بولا عطاف رکھ دیا انہوں قرآن اس کی شادہ دیتا میں نے کیا کہ میں کوئی قرآن سے لے تاریخ یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ عربوں کے ہاں بڑی خصوصیت تھی یہ جو ان کا ایٹی چور تھا ان لوگوں کے ساتھ اور بڑی ہی تقاضی پہنچاتے تھی ان کی جان کے یعنی ان لوگوں کو حضور کو چھوٹی سی جماعت لے مکہ سے بچے ان کو چھوڑنے پڑے اور دور تین سو مین کے پاس ہوتے جا کے پناہ گذینی کی زندگی بتر کرنی پڑی یہ صورت جو تھی سیدہ کی قریش نے ان اپنے رشتے داروں کے ساتھ قرآن نے خود ان کی قفیت یہ ہے کہ وہ جو اپنے ہاں کے معاشرے کے انسانیت کی حدود تھے یہ ان کو بھی بھان گئے ہیں ان کی قفیت یہ ہے اللہ ولا ذمہ کہ جو کچھ اگریمنٹ کرتے ہیں جو باتیں آپس میں اگریمنٹ کے ذریعے دمانتے دیتے ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں چاہتے علم اور جو رشتہ داری کے تعلقات ہوتے ہیں یہ اسی بھی پرواہ نہیں کرتا خود قرآن نے بتایا کہ ان کی کیا کیفیت اسی کی تختیر ہے جو اس آیت میں آئی ہے آپ نے کہا کہ میں جو کچھ سنتے کہتا ہوں اس سنتے تو اجر میں نہیں لیکن یہ جو تم تم اپنے رشتہ داروں سے کر رہے ہو جو ایمان لے آئے ہے اتنا تو کام از جم میں ضرور چاہوں گا کہ تم وہ عربی خصوصیات اپنے آنکھی قریشی خصوصیات رشتہ رشتہ داروں کے ساتھ جو تمہارے تعلقات جس تسم کے ہونے چاہیے ان کو تو فراموش نہ کرو میں کیا تمہارے خلاف کہتا ہوں یہ کیا تمہارے خلاف کرتے ہیں جس کی وجہ سے تم نے اپنے رشتہ داری کے تعلقات کو بھی بالائے تاک رکھ دی یعنی ان کے ہاں کے اس قدر کرنی سے ان کو دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ کس جرم میں تمہارے خلاف تو کچھ نہیں یہ کہتے لیکن تم ہو کہ اتنا سا سے عالمی نہیں رکھتے جتنا سا رشتہ داروں پر رکھنا چاہئے تھا یہ مقیقی تدائی زندگی ہے وہاں ابھی یہ سارے کٹھے رہتے تھے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے عزیز تھے ایک کنگ آج تھا جسے شہد ابھی دالب کہتے ہیں ان کو مقی سے ایک طرف نکال دیا گیا ان کو پناہ لینی پڑی ایک چھوٹے س ستے کے اندر ان سے اپنے رشتہ داروں سے پناہ لینی پڑی صرف اس لیے کہ یہ دعوت رسالت دیتے تو بات تو یہ کہی گئی کہ میری دعوت رسالت میں عجر تو تم سے کچھ نہیں مانتا کہ بابا عجر تو چھوڑ دی لیکن یہ جو شلوط تم کر رہے ہو وہ تو رسالت خفر اور ایمان تمہارے ہاں کی عام انسانیت کے شرف کے خلاف ہے تمہارے ہاں کی خصوصیت کے خلاف ہے معاشرہ کے تقاغوں کے خلاف ہے کہ تم یہاں تک چلے جاؤ کام اتنا تو خیال رکھو یہ جرم ہمارا کہ ہم دعوت دیتے ہیں خدا کی طرف یہ جرم تو ایسا نہیں کہ اس کی پاداش میں تم ان روایات اور تعلقات کو بھی بھول جاؤ جو آپ اس نے تمہارے رشتہ داری کے تعلق ہوا کر اسے چھوڑو کام اتنا تو خیال لگ وہ جو صغیق نے کہا تھا جو مانگنے گیا تھا ہم سے چھوڑی تیری شاہ کتے مگر لا میں چھوڑ کہ ہو مانگنے آگیا تھا اس کو تو چھوڑ دی گئے یہ جو میرے پیچھے کچھ ڈال دی گئے ریش نے اپنے ان عزیز رشتہ داروں کے اوپر زندگی اجیرم کر دی کہا یہ تھا کہ عجر رسالت کچھ نہیں مانگ کوئی ریائیت نہیں تو آپ میں بھی تو تم ایک دوسرے بھائی بند سایہ ہو آپ اس میں جو تعلقات رکھ رہے ہو وہ تعلقات ان سے ان سے ان سے تعلقات تو کام سام رکھو عزیت تو نہ دو ان کو گھروں سے تو نہ نکال ان کو یہ ہے عزیز آن مان یہ جو کہا گیا بڑی صاف بات نہ عجر رسالت نہ کوئی ایسی چیز کا تقاضہ ہے کہ جس میں خصوصیت سے کوئی رعایت مانگی گئی ہو معاشرت تعلقات کا تقاضہ ایک ہی آگی اتنی بات کے لیے اور وہ بھی یہاں کر جب یہ چیزیں نہیں انہوں نے مانی بالکل کوئی رعایت نہیں تو آخر میں جا کے پھر قرآن تو تعلقات منقطع کر دو اعلان کر دو تاکہ یہ کسی غلط سہمی میں نہ رہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ اب تمہارے ساتھ تعلقات یہ ہوں لیکن اس سے باوجود وہ جو آپس نے انسانیت کے تعلقات سے اس میں فرط نہیں آنے لی ساری عمر جنہوں نے اس قدر تکلیفیں پہنچائی اور اتنی لڑائیاں لڑیں ان کے ساتھ آخر عمر فتح مققہ کے دن جس وقت وہ سارے یہی پڑھائی شکے دار فہاب جولہ حضور کے سامنے سے آپ اس وقت سربراہ مملکت کی حسیت سے بھی تھے مانگرین شیف کی حسیت سے فتح مغلوب سے مفتو سے یہی یہ جن سے یہ چیز کہی جاری ہے اسے کہا گیا ستاری عمر کی دشمنی کے بعد اور میدان جنگ میں مفتو اور مغلوب ہم جو ہوئے قیدیوں بھی حسیت تھے کہ کہا تمہارے ساتھ کیا صلوق کیا جائے وہ عرب تھے پڑھائے سے ساتھ ٹھیک ہے جو دشمن کا قلوب دشمن کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے فرما یا تم نے مجھے بھی عام دشمن تصور کر لیا لا تصریب علیکم اليوم تم سے آج کوئی معاہدہ نہیں جو مغلوب و مفتو اس قیلیت میں سامنے آئے اس سے زیادہ تمہیں کیا صدا دی جائے ہے کوڑی صدا لا تصریب علیکم اليوم مسلمان نہیں ہوا دشمن اتنے تھے سات سال تک لڑائیاں لڑتے رہے نہ تصریب آ رہے تم ملیوں ادھر سے یہ کیسے ادھر سے اتنے تقاضی تھا کہ بھئی جو تم آپس میں تعلقات عشتہ داری کی بنات جو تعلقات رکھ رکھ رہے ہو کاظر کے ساتھ وہ تعلقات تو قامل سم رہنے میں انہوں نے نہیں مانا یہ تھا جو حضور نے یہاں کہا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ مانے اس کو کس طرح سے پہنائے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں حضور رسالت کچھ نہیں مانگ تھا لیکن میرے رشتے داروں کے ساتھ تم محمد کا اب اس رشتے دار جو ہے وہ سمٹ کے سر وہ آل محمد کی اندر آگئے سمد اہل بیعت جنہیں کہا جاتا وہاں تک سمٹ گئے یہ چیزیں کیسے پیدا ہوں یہ تاریخ کا حصہ یہ رسول سلسلوں کے بعد خلافت میں حضرت علی حضرت افباس موجود تھے چچا اگر وہ قرآنی براست کا سوال ہوتا اور اس زمانے میں تو باد کا حق بھی براست میں آیا کر تھی تو وہ انہیں ملنی چاہیے تھی وہ ان کی مجائے انہیں ملی جو حضور کے اس طرح سے رشتدار یا آل محمد میں نہیں آتے سینوں خلقہ اول جو ہیں آپ کے ان کی یہ صورت جو ہوئی وہ بنو آشم میں سے بھی نہیں اس کے بعد آگے بات آئی بنی امیہ آگے ان کی سلطنت آئی یہ تو دونوں علی رحم ایک دوسرے کے قبیل ہیں ان کی ہاں سلطنت آئی بنی امیہ کی سلطنت کے خلاف کسی کہیے کہ وہ تاریخ تھی سازش تھی بہاوت تھی وہ تیار ہوئی ایک تنظیم کے تابع اور وہ ایران تھا اس کا ہڑکوا وہاں لوگوں کو ان کے خلاف بنی امیہ خلاف بہار حال امیہ تنظیم بہت بڑی ابو مسلم قرآ سانی تاریخ کی ایک شرطیت ہے وہ دائی تھا اس تاریخ بہت بڑا اب وہاں لوگوں کو جو دعوت دی جاتی وارا جاتا کس نام سے وہ بھارا جاتا بنی امیہ کے خلاف تو بنی ابباس تھے جو چاہتے تھے کہ سلطنت ان کو مل جائے یہ اب سلطنت ہو گئی تھی بنی ابباس تو بنی ابباس تو اپنے اندر کو اتنی اٹریکشن نہیں رکھتے کہ اس کے نام کے اوپر یبو مسلم خدا دعوت دے لوگوں کو کہ بنی ابباس ہیں ان کو سلطنت ملنی چاہیے کیا اٹریکشن تھی لوگوں کے دن میں یہ جنہیں ہم اہل بیعت یا سعدات کہتے ہیں ان میں سے یہ ذرات بھی مہا مہدود یہ ایک تیر ایسی تھی کہ جس میں اٹریکشن ہو جائے پھر اگر اس کے ساتھ واقع کرب ناظو بھی لائے جاتا تو ابو مسلم خورستانی نے یہ جو دعوت دی تھی وہ کہا یہ تھا وہاں یہ پہلی لگہ استلاح آتی ہے اہل بیعت کہ یہ حق اہل بیعت کا ہے شیعہ حضرات کا تو عقیدہ ہی مختلف سنیوں کے ہاں تو یہ خلافت بامی مشاورت سے انتخاب سے یوں آتی ہے ان کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ رسول سلسل کے بعد لبوت کو ختم ہو گئی لیکن امامت جو ہے وہ جاری ہوئی امامت کموں بیش لگوت کی کیا انداز ہے کیونکہ ان کی طرف بھی اماموں کی طرف بھی جبری راتے ہیں خدا کی طرف سے بیغامات لاتے ہیں ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے یہ ان کا عقیدہ کہ امامت قائم ہوئی اور امام اول حضرت علی رضی امامت میں یہ چیز ان کے ہاں ہے کہ یہ حضرت علی کی اولاد میں جائے گی یہ ہے وہ نسلی چیز ان کا امام ان کا یہ عقیدہ ہے مجھے کسی کے حقیدے سے کوئی واستہ نہیں ہے تو حقیقت بیان کرتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ان کے سلسلے میں آگے چلے امام کے سلسل تاریخ کی بات سام میں آگئی تو میں عرض کروں کہ وہ گیارہ امام تک کو جاری رہا یہ سلسل جو بارویں امام تھے ان کے ان کے متعلق معلوم نہیں تاریخ میں کہ کیا بات ہوئی ان کا آگے اولاد کا سلسل نہیں تو چونکہ یہ عقیدہ تھا کہ وہ اولاد میں آنا ہے اس اعتبار سے تو امام ختم ہو جاتی تھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہی غیب ہو گئے ایک غار کے اندر ہیں اراف میں ایک غار ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ وہ زندہ وجود امام غائب ہے وہ قربے سیامت کے قریب غار سے باہر آئیں گے لیکن امامت ان کی صرف مذہب سے تعلق نہیں رہتی جو عقیدہ ہے حکومت جو ہے دنیا کی وہ بھی امام جس 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 کو اپنا نائم مقرر کر دے اس کو حکومت حاصل ہو جاتا خدا کی طرف سے وہ خدا کی حکومت قائم کرتا ہے امام کو برائرات خدا کی حکومت قائم کرتا تھا امام کی غیر حاضری میں عدم موجود بھی میں غیبت کے اندر وہ امام کا نائب جو ہے خدا کی نائب کی حکومت خدا بھی قائم کرتا ہے ایران کے امام خمینی جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کا یہ منصب ہے میں ایران کی اخداوت تا بیان کر رہا تھا جو وہاں چھلی تو وہاں یہ ان میں سر موجود ابو مسلم خورا سانی میں وہ جو کربلا کا واقعہ تھا اس کو تو اس نے امہارا اہل بیعت کا حق بتایا وہ بہت بڑا سیاسی آدمی تھا آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اہل بیعت کے اس اصطلاع حصے اس نے کیسا پیدا ہوتا آیا اس نے بھی اور عباسی انہیں مجھے یہ بڑی عام بھی اتنی زیادہ اسی میں انہوں نے امام مہدی کا عقید بہت یہ تو لنبی تاریخ ہے اس موضوع کے اعتبار سے اتنی مران کروں کہ وہ بہرحال وہ جو کی اتنی بڑی تنظیم وہ غالب آئی عدد سے کچھ بنی امیہ کے آخری آخری جسے ان کی کمروری بھی ہوئی جہاں بازو سمرتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے تو وہ بہرحال وہاں سے کالک لباس تہن کے وہ کہتے کہ امام مہدی آئیں گے تو سیاہ لباس والے جو ہیں ان کی فوج ہوگی وہ وہاں سے اٹھے وہاں سے وہ آئے اور انہوں نے آکے بنی امیہ کا تختہ الٹا یہاں آکے جو خلطنت قائم کی تو یہ جو عباسی تھے ان کے اندر وہ زیادہ غالب تھے یہ جو اہل بیعت میں سے سعداد جنہیں کہتے ہیں یہ کمزور تو خلطنت جو تھی حکومت جو تھی وہ بنو عباس نے قائم کر اب یہاں ایک مخلص قائم ہوئی ابو مسلم قرآسانی نہ عباسی تھا اہل بیعت میں سے تھا وہ کوئی رانی تھا حنیفہ عباسی ہوئے اہل بیعت کو انہوں نے سعداد کو انہوں نے ساتھ رکھا کہ لوگوں کے جذبات جو تھے وہ وابستہ تھے ان کے ساتھ اب ان تینوں نے اپنا اپنا حق جو تھا بتانا چنو کیا اور اس کے لئے آسان بات تھی کہ رسول اللہ صلی کی کچھ حدیث بیعت کر دیں ایرانیوں نے تو یہ کہا اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ حدیث سنیوں کی کتابوں میں ایرانیوں کی طرف سے تو ابو مسلم نے کہا کہ حضرت سلمان خارسی ایرانی تھے یہ تاریخ کچھ اور بھی بتاتی ہے کہ یہ تھی بھی نہیں لیکن بہرحال ان کے مطلق یہ سنیوں کی حدیثیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان اگر سرئیہ میں بھی پہنچ جائے گا تو سلمان خارسی رضا تارہ حضرت کے مونے پہ حاطلہ سے کہا کہ اس کی قوم اس کو آسمان سے بھی اتار کے زمین میں لے آئے گی آگئی نا ایرانیوں کے آدم قرآن میں ایک آیت ہے کہا گیا ہے کہ اگر تم نے اس دین کو چھوڑا یا نظام کو چھوڑا تو تمہاری جگہ ایک اور قوم آ جائے گی تم سے بہتر ہوگی اور وہ دین کا مصفن کرے گی تو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور وہ کون سی قوم ہوگی تو آپ نے سلمان فارسی کی تغیرین ہوگی ہے تو اس کی قوم ہوگی تو ایرانیوں نے تو اسٹیبلش کر دیا نا آپ نے آن اب رہا یہ دو پارٹیاں یہ اہل بیر صادات جن کو کہتے ہیں اور عباسی عباسیوں نے اپنے متعلق ایک حدیث حضور یعنی میرے نزدیک کو یہ تاریخ ہوتی جائے جو قرآن کی اس بنیاد کے خلاف جاتے ہیں کہ نزد رشتہ چاہتی جو تی انہوں نے ان کے ہاں ایک حدیث ہے پھر نبی انہوں نے شکایت کی حضرت عباسیوں کہ لوگ مجھے کچھ ہسی نظر سے نہیں دیکھ تے تو آپ نے گھانا لوگوں کو اور کہا عباس یاد رکھو جیش شف کے دل میں بھی تمہاری اور تمہاری اولاد کی محبت نہیں ہوگی وہ کبھی جنت میں نہیں چلیے جناس عباسیوں کی محبت جنللس کے لئے کیسا بن گئے عباسیوں نے اپنے آپ کو یوں کی اب یہ جو تھے ستادات جس باتی طور پہ تو پہلے یہ چیز آتی کی جد الولا کا خطبہ جو تھا وہ میں نے عبیاء رسیہ سنیوں کی حدیث کی کتابیں اس میں بھی یہ خطبہ خلقے جو صحیح تری ہیں ان کے ساہی ستہ اس کے اندر بخاری کی اندر ایک جگہ جہاں اس کا مطلب دیا وہاں حضور نے سنما تھا کہ میں جا رہا ہوں ایک چیز تمہارے پاک چھوڑ جا رہا جب تک اس کے ساتھ تمسک رکھو کہ کبھی گمرا نہیں ہوگی اور وہ ہے کتاب اللہ کتنی ہے وہ حدیث ٹھیک ہے ایک حدیث ہے وہیں کہ آپ نے فرمایا دو چیزیں تم نے چھوڑ کر آ کتاب اللہ اور سنت رسول یہ دو آگیں تو اس میں بھی بارہ سنیوں تک بات رہے سنیوں ہی کہ یہ حدیثہ ہن حدود نے دو تیزیں چھوڑ کر آگ ایک کتاب اللہ اور ایک کتر سنی قرآن آگ یہ بھی رسول اللہ کی عزی حد حجد الرضا کے خطبے کے اندر بتایا گیا کہ دو چیزیں کلی آگ یہ ساری انہی کتابوں کے اندر ہیں انہوں نے وہاں جو اپنا دعویٰ کیا انہوں نے ساہا کہ یاد رکھ رسول اللہ تو کتاب کے ساتھ یہ طرح رسول پر چھوڑ کے گئے ہیں آل محمد اور وہ تو ہم ہیں تم لوگوں کا کیا حق تھا اب یہ جو چیز سنیوں کے ہاں آگئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں قرآن کے ساتھ اپنی حال بھی چھوڑ کر لہوں اس کے تو مقر نہیں وہ اللہ محدد فالقربا جو کی اس کی اب یہ سند لے آئے اور وہ فالقربا کے معنی ہوئے میرے رشتہ داروں سے محبت اور رشتہ داروں میں یہ ہوئے اہل بیعت میں جو سامل میں نے حرز کیا تھا کہ ابو مسلم نے جو اہل بیعت کا اسطلاع وضع کی تو بڑا سیاتی حد بیت تھا حباسیوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ اہل بیعت میں صرف قداد کو کیوں دیتے حضور کہ جتنے رشتہ دار مسلمان ہوئے تھے وہ تھے اور ان سے پہلے ہمارا حق ہے اگر آپ اس کی تفصیل یہ جو اہل بیعت والے صادات تھے امام اور عباسی خلیفہ خطو خطابت ہوتی ہیں ان کے درمیان ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ دراست میں ہمیں ملنی چاہیے یہ دعویٰ انہوں نے کیا جا بیعت انہیں یہ لکھا کہ بہت اچھی بات اگر یہ دعویٰ اس بنیاد سے ہے کہ دراست میں ملنی چاہیے تو عباس رسول صلی اللہ کی وفات کے وقت مامدود تھے چچا اور حضرت علی تھے چچا کی اولاد قانون وراثت کے ادبار سے چچا کا حق فائدہ چچا کی اولاد کے مقابل ہمیں ملنی چاہیے جب غاہب دوسری پٹیل پر پڑھتی ہے تو کوئس نے بھی کہا تک جاتی ہے اس ادبار سے انہوں نے چاہا کہ ہمیں آپ اس میں شامل کیوں نہیں کرتے جن کر لئے بات تھا انہوں نے کہا کہ نہیں اہل بیت میں آپ نے اطرت کہا تھا اور وہ تو اولاد کی اندر یہا ہے وہ تو انہی کی اندر آنی چاہیے اب یہ جو آل محمد کی جو محبت ہوئی وہ کہاں تاک آگے بڑی پہلے سنیوں کو جو یا شیعہ حضرات سنو چلیے شیعہ حضرات کے متنک ان کے ہاتھ تو میں نے کہا ہے نا ان کا وہ عقیدہ ہے کہ نبوت کے بعد امامت جاری ہے امام جو ہیں وہ ہی ان کا مرتبہ ہے جو نبی کا مرتبہ ہوں جس طرح سے بخاری ہے سنیوں کے ہاں ان کے ہاں جس طرح صحایہ ستہ چھے حدیث کی کتابیں صحیح مانی جاتی ہیں ان کے ہاں چار کتابیں ہیں ان سے دلکل بڑھا ہوں انہوں نے اپنے یہ رکھا ہے کہ اپنی احادیث کو وہ اپنے اماموں کی سمت سے لیتے ہیں اس اعتبار سے ان کے نقضہ نگاظ سے سنیوں کی حدیث میں سے زیادہ مہتبر ہیں بہار ان میں انکی سمجھ جان میری اس کتاب میں شاہ قائل رسالت میں آپ دیکھیں گے انکی میں بہت سے اختبار سات دیئے ہوئی کچھ میں امام جعفر سادت ان کے متعلق ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں جن کی اطاعت خدا نے فرض سرار دی جس نے ہم کو پہچانا وہ مومن ہے جس نے انکار کیا وہ خاص ہے سنر یہی امام باقر سہم دیالہ نے فرمایا کہ ہماری محبت ایمان ہے ہمارا بغت خفر انہی حضرات اور ان کی ان کتابوں میں وہ ہیں کتابیں انہی کی اوپر انہی دعوی کی اوپر انہی حضرات کی منصف کے دی تھی کہ جی شیعہ کا اپنا عصیبہ ہے وہ ہم تی مطلق ہوا سن لیں ان کو کیسے لیا جائے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے نماز میں سن نہیں ساری نماز ختم کر کے تشہد بھی جو ہے وہ بھی ختم کرنے کے بعد تشہد پھر قرآن کریم میں رسول صلی اللہ مطلق 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 اللہ اور اس کے ملائکہ میں یہاں دروق کا مفہوم نہیں تیز کر رہا صرف آیت میں اللہ اور اس کے رسول یہ نبی پر دروق حکم دیا گیا مومنین تو کہ تم بھی رسول پر درود بھیجو لدرمہ کیا جاؤ سنی اپنی نماز کے آخر میں جو درود جیسے ہیں خدا نے تو یہ کہا تا سنی یہ کہتے ہیں اللہ مصلي على محمد و على آل محمد لیزان مان مجھے کسی کے حقیقے سے کوئی حقیق دیان کرتا ہوں جس کی کوئی تردیب نہیں کر سکتے قرآن کی روشنی ہے میرے صاحب نے جو فیصلہ کرنے والی بات میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والی ان کے درود میں یہ چیز شامل ہوگی انہیں کیسے انکار کر سکتے وہ تو مجبور ہے آل محمد کے اوپر ضرور بھیجنے کے لئے کچھاری میں کسی سید کے خلاف مقدمہ ہو اور وہاں وہ ثابت کرے کہ یہ مقار ہے فریبی ہے جھوٹا ہے سب کچھ ہے درمیان میں بڑی کر لئے اور زہر کی نماز کے بعد جب آخر میں نماز ختم کرنے سے پہلے کہے اللہ صلی اللہ محمد اور ادھے اٹھے دیں آل محمد ہے نا اس سے درود بھیج کے وہاں جا کے کہہ کہ یہ بہت 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 آل محمد ان کے درود میں شامل ہے میں نے عرض کیا کہ شیعہ اگر آتا تو اپنے ہاں وہ بہت کم ہے اس میں سوال ہی نہیں ان کا کمپرومائز کرنے تھا جب یہ ان کے حقیدہ ہے کہ نبوت کے بعد امامت ہے امامت مثل میں حضرت علی کرم علیہ کے اولاد میں چلتی ہے آخر تک اس حقید ہے کہ یہ ساری اور کیا میں بخاری کی بات کر رہا مسکات یاد آگی مسکات میں حضی رسول اللہ نے سن آیا کہ یہ کشتی نوح ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا وہ تو اس طوفان سے پار ہو جائے جو نہیں بیٹھ گا گھر کو جائے گا ان کی اپنی ستاؤ وں کے اندر ہے اور عقیدہ یہ ہے آپ کے ہاں حدیث کے متعلق بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا بھی انکار کرنا کفر کیجئے ان سے انکار نتیزہ اس کا یہ ہے حضی انمان اب میں جلزی سے بات ختم کر لیتا ہوں عام اہل شریعت کی یہ ساری باتیں میں کر رہا ضرور کی بات جس کا ترجمہ جو ہے ہمارے ہاں کے سمیوں کی ترجمہ میں ملتا کہ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی عجر رسالت نہیں مانگتا بجود اس کے میرے رشتے داروں سے محبت کرو یہ ان کے ہاں کی بات ہے پھر اس میں ہاں تبصیر ان کی اسی کے متعلق یہ نبی حضور حضرت علی آپ کی اولاد حضرت فاطمہ بات جس میں بھی ہیں ان کے متعلق مسلمان کیا چھوٹ دی جیئے نا انتہ تو وہ ایمان ہے بات مسلمان سنی مسلمان کے دن میں بھی جتنا اعترام اور جتنا محمد ہے بہار اعترام تو اور چیز لیکن ان کے متعلق یہ ایک چیز آپ کے ہاں آئی تصوق یہ خالص غیر قرآن کی آپ قلندر ہرچے گوہے دیدہ گوہے سنچوں بیشت برس با خود پیر رہا ہو کھتے زیادہ سمود سرطان ہو سرطان ہے تصوق ہے یہ تشیئیت اور عجیب چیز ہے کسیوں کے ہاں تصوق نہیں ہو کوئی نہیں سکتا ان کے ہاں امام کی مجھوگی میں سوال ہی نہیں چیز تصوق یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کا رات تک کیا ہے تصوق میں مختلف جس طرح سے آپ کے ہاں یہ جو بندی اور بریل بھی اور حدیث حدیث اہل فقہ ہے نا ان کے ہاں بھی یہ جھگڑا ہے دونوں خدا کے ہاں سے آتے ہیں دونوں گٹھا گٹھا ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ہاں جتنے یہ خانوادے کہلاتے ہیں ان کے ہاں مختلف جتنے تصوق کے خانوادے ہیں ایک کے سوا ان کے ہاں ہر خبہ ایک حجرہ پڑا جاتا ہے اپنے پیر سے چرو کرتے ہیں پھر اس کا پیر ہوتا یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے کی توفیق اطاع فرما تاکہ میں تجھ کھون جاؤ اس راستے سے چلتے چلتے جو آگے جاتے ہیں ایک کو چھوڑ کے نقص بندیوں کو جن جو حضرت عبو بکر صدیق کے راستے سے چلتے ہیں باقی سارے کے سارے یہاں سے وہاں تل جو جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ کے راستے سے جاتے ہیں وہاں سے آگے پہنچ تی شیعہ موافق کیے گا صوفی اور یہ تصویس مغضی دین بتایا جاتا ہے اب جسے ہم اب کہتے ہیں کہ سب دین میں غلوب ہے مبالغہ ہے تو صوف میں یہ مبالغہ نہیں ہے تو صوف میں جتنا آپ مبالغہ کریں گے اتنے ہی زیادہ مقرب مانے جائیں گے تو یہ مبالغہ جو ہے اب آپ سوچ یہ کہ اس راستے سے جو پہنچ ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطلق پھر ان سوچیہ کے ہاں کیا کیا اقائد نہ ہوگے پھر یہ بات دمزی ہو جائے گی وقت بڑا تھوڑا رہ گی سنیوں کے ہاں کے منقبت جتنی حضرت علی امام حسن ان کے ہاں تھی حضرت علی کے مطلق رضی اللہ عنہ کو تو سوچیہ نہیں تھے اور اس وقت نتاندیں نہیں دیتے علامہ اقبال تو بہرحال بہت بڑے سنی تھے یہ الگ بات ہے کہ آخر میں اپنی زندگی کے انہوں نے اپنی پہلے دور کے بہت سے شیر اپنی جناہوں میں درگی نہیں لیکن اس دور میں ان کے ہاں یہ شیر ملیں گے آپ تو کہ نجف میرا مدینہ ہے مدینہ میرا خوابہ ہے میں بندہ اور کا ہوں امت شاہ ولائت ہوں حضرت علی رضی آلی کی امت بتاتے ہے امت محمدی نہیں اکبال جس دور میں صوفی تصوف زدہ تھا یہ اس دور کون تشک اور آگے میں لے کے اگر آؤں صبح کے وقت وہ اس زمانے میں ایک نظم روز پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت کے بعد اس میں تیس بطی چوٹی پیر تھے وہ سارے حضرت علی رضی تعالی انہوں کی منطبت میں تھے اور کس حد تک وہ مبالغہ تھا بعد سے تو آپ مشکل ہو جائے گا اے سر خط وجوب و امکان حضرت علی کے مطلب کہ جہاں خدا و انسان آکے ملتا ہے اس کے درمیانی خط جو ہے وہ وہ کہتے تھے کہ اے سر نبوت محمد حضرت علی اے سر نبوت محمد محمد کی نبوت کا راز حضرت علی تاثیف کو مدھت محمد تیری اگر تعریف کی جائے تو وہ یوں ہے جیسے رسول اللہ کی تعریف پی کر دے سنیوں کے ہیں یہ تو انہوں نے اپنے ہاں سے عضب کر دیئے تیسے اور یہ بخنوی رموز خودی اور افرار خودی اور رموز بے خودی وہ تو فلور کی چپی ہوئی ہے وہ تو افتح موجود ہے اس میں ایک باب ہے حضرت افرار اسمائ حضرت علی خود باب ہے ایک ان کی حضرت چیلی کے جو بھو کر آپ کہتے ہیں آپ اس کے لئے ایک پوری کی پوری مسلمی کا باب ہے اس میں جس میں یہ ہے از از زندہ حضرت علی کی اولاد کی محبت کی روح سے میں زندہ ہوں در جہاں مثل گوھر تاب اندہ ہوں یہ تو ہوا اپنے متعلق قوت دین مبی فرنود آش چلیے یہ یہ بھی تھیں کہ ان کا فرمان دین مبی کی قوت ہے کہتے ہیں کائنات آئیں پذیر از بوداش یہ کائنات جو ٹکی ہوئی ہے اس طرح سے نظم نظم چلتی ہے یہ حضرت علی کی اولاد کے صدقے میں ہے اور آگے وہ جو مشہور ہے حضرت علی پر لے کہنا یدللہ خدا کا حق یہ اقبال بھی بھی رہے حق یدللہ خان دار امور کتاب بعد اتنا بڑا قرآنی شخص دادہ لزائی جب آدمی حق آیت کے مبالغے میں آتا ہے کہاں جاتا ہے کہتا خدا نے قرآن میں ان کو جدللہ کہا ہے کہیں نہیں کہا عزیز آنمان میں سمجھتا ہوں کہ یہی تک بات آتی آیت کا ترجمہ صرف اتنا حضور نے فرما میری مخالفت جتنی کرتے میرے پیغام کی مخالفت کرتے جو میں کہتا ہوں اس کو نہ مانو کچھ نہ کرتے وہ جو باہمی رشتہ داری کے تار کرتے ہو کتنی سی بات تھی جس سے افتانہ کر دی یہ تھی عزیز آنمان ایک چند الفاظ اور ضرورت ہوگی تو اپنے خدمے شروع میں کہوں گا بیکن میرا خیال یہ ہے کہ آج میں نے پیش کر دیا ہے میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن کی آیات ہیں وہ حدیث ہیں جو خود دنیوں کے ہاں ہیں جو شیعہ حضرات کے ہاں ہیں ان کے عقائد ہیں تاریخ کے واقعات ہیں جو میں نے پیش کی کی قرآن کی روح سے میں نے پیش کیا ہے کہ دونوں چیز ہیں جنی طور کا اسلام اور قرآن کی جرس تہلی حضر رسالت رسول کا معاہ کی